انسان جنم کے ساتھ کچھ لے کر کے پیدا ہوتا ہے کیا سریر من تو لے کر کے پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ تین چیزیں اور ہیں جس میں سب سے پہلی چیز ہے ہنگر اور اینگر اور کیا ہے سیکس یہ تین چیزیں جنم سے ہی ہمارے اندر ہوتی ہے بھوک گصہ اور سیکس یہ تین چیزیں انسان کی بیسک ہیں یہ بیسک ریکوارمنٹ بھی ہیں اور یہ سو بھاوک بھی ہیں لیکن ان تینوں کے وشے میں بھرم بہت پرچلت ہے خاص کر کے ہندوستان میں کوئی انسان جب بھوکا ہوتا ہے اسے کھانا چاہیے لیکن ہم نے تو سیکھ لیا ہے کہ کنٹرول کرو سو آدشت بھوزن مت کھاؤ تو بھوک کو ہم دوانا سیکھ گئے ہیں یہ بھی روگوں کا کارن ہے اس کے بعد گصے کو دوانا سیکھ گئے ہیں یہ بھی روگوں کا کارن ہے لیکن سب سے زیادہ جو زیادتی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سیکس سے کہ سیکس کے وشے میں تو بات ہی مت کرو بھائی یہ تو بات کا وشے ہی نہیں ہے چھپ چھپ والا وشے ہے گپ چھپ والا وشے ہے اس کو تو دبا دیا جاتا ہے جتنی بھی سیکسول ریکوائرمنٹ ہے نیڈز ہیں ان کو دبایا جاتا ہے اور جس کو دبایا جاتا ہے وہ ریپیل کرتا ہے اب مان لیجئے تین چیزیں بیسک چیزیں ہیں آپ نے سیکس کو دبایا تو آپ کی بھوک بڑھ جائے گی آپ کی بھوک بہت وکریشت ہو جائے گی یا کہتے ہیں کہ ایسی بھوک ہو جائے گی جو سامانیا بھوک نہیں ہے جیسے سامانیا انسان کو دو روٹی چاہیے روٹی کپڑا مکان چاہیے وہ سنتوشت ہو جائے گا لیکن جس نے سیکس کو دبایا اس کا گصہ اور بھوک دونوں ہی ونیشت ارثات جو وناش کاری ہو جائیں گی اس کا گصہ آئے گا تو وہ بھی مار دھاڑ والا وناش کرنے والا اور اس کی بھوک ہے وہ بھی مانوتا کو ختم کرنے والی بھوک کیسے پوری ہوگی اس کی پیسہ وہ بہت زیادہ کمائے گا لوگوں کو تنگ کرے گا اور وہ ایسی چیزیں بنائے گا جس سے اس کی اندر کی جو سیکسوال نیڈ ہے وہ پوری ہو ارثات بھوک کے مادیم سے شریر کی بھوک پیچھے رہ جائے گی وہ مانسک بھوک کے لیے کاریہ کرے گا پیسے کا سنگرہ کرے گا اس کے علاوہ پروپٹی کا سنگرہ کرے گا بڑی بڑی چیزیں کھری دے گا سمجھ لیجئے گا کہ اس انسان کی وہ تینوں چیزیں بیلنس میں نہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ اس نے گصہ دبا دیا ہو ہو سکتا ہے کہ اس نے سیکس کو دبا دیا ہو اگر جس نے سیکس کو پورا انجوائی کر لیا اس کی بھوک بھی نورمل ہو جائے گی اسہ بھی نورمل ہو جائے گا تو اس وشے کے اوپر سوچنا ہے اور ادھیک آپ جانکاری چاہتے ہو مجھے کومنٹ بوکس میں ضرور لکھئے گا مانو تو موج ہے ورنہ سمسیا تو ہر روز ہے